انہا آگے آکھے ہو بھی مقاہ دیو ٹوانٹی فائی پرسنٹ ایگزیمشن ہی نہیں ٹیچرہ نو بھی رگڑ دیو استادہ نو بھی رگڑ دیو سر میں دے تے ویدہ پہ جنازے تے جائی دے نا تے موہ طرف قبلہ شریف تے اللہ اکبر جڑا کہہ دن دن سر یہ سر ہو رہے سر سب نے نو ہی کہنا ہے سر سر مننا نا مننا سر انہا دی سواب دی دے باقی سر میر بانی ہے جو مان لائن جو مبین عارف صاحب سیلینٹ فیچرز بتائیے جی اسلام علیکم سر سر اس کے اندر جو میرا امنمنٹ نمبر ٹونٹی ہے سر اس کا جو کلاوز سکس کے اندر جو پارٹ وائن ہے سر سر اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ نون فائلر سر فلائے نہیں کر سکتا پاکستان سے سر سر سارے زیادہ سب سے زیادہ فلائے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دبائی سودیا میڈلیزز لگا نوکریاں کرنے جاتے ہیں سر تو مربانی کریں سر کن پنگوں میں لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں سر لوگ بچارے جو ہے وہ اپنی روٹی سے تنگ گئے ہیں لوگ اتر پاکستان کو چھوڑ کے کمائی کرنے جا رہے ہیں پہلا انہوں اندر نے ٹیکس اپنا جیٹھانا فائلر بنو تو پھر جایا جے ان جیزا تو انہوں جان نہیں دینا سر نمبر ٹو سر ایف ٹی آر سر ایکسپورٹرز کو انہوں نے فائنل ٹیکس ریجیم سے سر نکال دیا انہوں نے نارمل ٹیکس ریجیم کے اندر ڈال دیا سر انہوں نے کہا جی جو آپ کی انکم ہے اس کے اوپر ہم ٹونٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ چارج کریں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریوینیو کا ون پرسنٹ دے کے وہ بریو زمہ ہو جاتے تھے پہلے بھی میں نے بات کی تھی سر لیکن بات یہ ہے کہ ادھر بات سنتا کون ہے اور بات کرنے کا میں سننے کو تیار نہیں ہے کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی اچھی جو ایڈوائیس انہیں آ رہی ہے وہ بلکل یہ بلکل نہیں اسے کنسیڈر کر رہے ہیں سر نمبر تھری سر سیلری ٹیکس پر جو ہیں سلایب سر سر ان کے اوپر گزارشتی سر جو ہے تھے سر پیچھے وہی رکھے جائیں یہ سر کیا زیادتی ہے ایک طرف سے تنخواہیں بڑھاتے ہیں دوسری طرف سے سر جو ہے وہ ان کے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیتے ہیں دوبارہ وہ ایڈ دی اینڈ سر وہی پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں سر اور نمبر فور سر جو ہے یہ سر بڑا اہم پوائنٹ ہے سر سر ٹیچرز کو ٹیچر ریسرچرز جو یونیورسٹیز کے اندر ہیں یا ایچی سی کے ہیں یا گورمنٹ کی یونیورسٹیز میں ہیں یا کوئی بھی ہیں سر انہیں جو اللاؤنس ملتا تھا نا سر یا جو انہیں تنخواہ ملتی تھی ان کے اوپر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ انہیں ٹیکس کی اگزیمشن دی یا یہ استاد ہیں یہ ہمارے بچوں کو تربیہ دیتے ہیں انہوں نے پچیس وزر ٹیکس اگزیمشن دیوی تھی سر انہوں نے آگے آکھے آو بھی مکاہ دیو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اگزیمشن ہی نہیں ٹیچرانو ہی رگڑ دیو استادانو ہی رگڑ دیو سر میں دیتے ویدہ پہ جنازے تے جائز ہے نا سر یہ سر ہو رہے ہیں سر سب نے نو ہی کہنا ہے سر ہماری بات کو کسی نے ماننا ہی نہیں ہے ادھر سے سر ایک ہی ان کے پیچھے جو ہے نا آواز آنی ہے تو سر کر لیں پھر ہم تو سر مشورہ ٹھیک دے سکتے ہیں ہمارا حق ہے ہمیں لوگوں نے ووٹ دی ہے سر مننا نا مننا سر انہ دی سواب دی دے باقی سر میربانی ہے جو مان لیں جو نا مننا تتاوی سر انہ دی میربانی ہے کی کہہ سکنے ہیں نا نو سر یہ میں لفظ جو رغرد ہے نا تیچروں کے لئے مناسب نہیں وہ میں آؤ آئی تینگ یہ سب موزز اراکین نے جو باتیں کی ہیں مجھے اس کی بالکل سمجھ آتی ہے لیکن میں اس کا تھوڑا سا ایک کانٹیکس دے دوں جہاں تک تیچرز ریسرچز کا ہے وہ ایکزمشن ہم ریٹین کر رہے ہیں جہاں تک اگری کلچر کا تعلق ہے فٹلائزر پیسٹیسائید وچہ اپورٹنٹ انپوٹس into the agriculture industry وہ ہم exemption retain کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو accept کرنا چاہیے میرے ایک معزز بھائی نے ابھی بات کی لیکن وہ contradictory ہے ایک سائٹ پہ بات کرتے ہیں سیلیڈ کلاس کی اور اسی لکمے میں بات کرتے ہیں کہ exporters جو ہیں ان کو آپ tax regime میں نہ لے کر آئیے جو regular tax regime ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیلیڈ کلاس pays more taxes in this country than the entire exporting community in this country اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ یہ بات نہ کرتے تو اس لیے ہم ان کو normal tax regime میں لے کر آ رہے ہیں ان کی export پہ tax نہیں لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے ان کی income پہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی income negative ہے یا ان کو منافع نہیں ہو رہا تو zero tax دیں گے تو دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو horizontal equity کی ہم بات کرتے ہیں میں technical بات نہیں کرنا چاہتا یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی ہیں اسی طرح ہم جو real estate کو اب لے کر آ رہے ہیں اور traders retailers جو ہمارے بھائی اور بہن ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں because if we don't do this we will continue to tax the same for more تو یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ اگر ہم نے ساڑھے نو سے تیرہ فیصد کی طرف جانا ہے which gives us some chance of sustainability in this country اگر ہم نے relief دینی ہے ہم نے اور چیزیں کرنی ہے ہم نے اپنی development کرنی ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور جیسے prime minister صاحب نے کہا کہ یہ imf کا آخری program ہوگا تو ہمیں یہ self reliance لانی پڑے گی ہمیں اپنی resources جو ہیں اس کو اس level پہ لے کر جانا پڑے گا کہ ہم we can then allocate resources in all the areas جو میری بہن نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے in terms of climate change اور جو environmental site پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم نے اس site پہ بھی اگر آپ گوھر کیجئے گا ہم نے اس site پہ بھی allocation زیادہ کی ہے operational میں بھی جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں بھی اسی طرح جو IT sector ہے record اضافہ کیا ہے in terms of operational and the development expenditure for this for this for this coming year because میں prime minister صاحب کی ہدایت کے مطابق two sectors agriculture and IT ان کا کسی program کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ دو sectors ہیں جو انشاءاللہ ہمیں آگے لے کر جائیں گے اور اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے بہت شکریہ سپیکر صاحب now put the amendment has moved by minister of finance the question is that amendment has moved be adopted all those in favor of it may say aye all those against it may say no i think eyes have it consequently the amendment is adopted now مبین عارف صاحب مبین صاحب short to the point reputation now to the point ہی بات کہہ رہا ہوں جی میں پوائنٹ سے نہیں آگے جاؤں گا میں amendment پہ بات کروں گا علی محمد صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتا دی ہے میرا نہیں خیال کے کوئی چیز بچی ہے صرف میں صرف میں جو بھی کھڑا ہوں میں اس لیے کھڑا ہوں کہ people's party کو گزارش کر سکوں کہ وہ اس کے اوپر vote کریں کیونکہ میری بہن شادیہ مریض نے اس دن یہ ساری باتیں کی کہ دل کی سرجری ہارٹ سرجری اور یہ نیورو سرجری آپ اپنے پوائنٹ کی بات کیجئے اس کے اوپر amendment لے کے ہیں سر میری بڑی خواہش ہے کہ بلکل جو انہوں نے باتیں اپنی تقریر میں کی تھی آج کر کے بھی دکھائیں گے جس کے اوپر vote کریں گے جی میں بڑی مہربانی منسٹر فانینس جانے دیں جانے دیجئے آپ پہلے oppose کیجئے میں تھوڑا سا oppose کر رہا ہوں لیکن یہ علی محمد صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ساری clarifications نہیں پہنچی ہیں جو exemptions ہم already retain کر چکے ہیں کتابوں پہ نیوز پرنٹ پہ ایکسائز بکس پہ کارڈیالوجی کارڈیاک سرجری ایکوپنٹ including stents پہ فاٹا پاٹا والا اسد کیسر صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی مشکل چیز تھی ہمارے لیے جو ہم نے ان کی ریکویسٹ پہ اور ہم نے اس کو accept کیا ہے اس exemption کو اور آخری چیز محمد صاحب imports and local purchases by charitable hospitals this has already been done this is also retained آخری چیز میں صرف دودھ کا کہوں گا دیکھیں اس ملک کے اور آپ کے ہی ایک بہت معزز روکن نے کل یہ بات کی اور بہت مناسب بات کی کہ اس ملک میں دودھ کی ضرورت ہے اچھے دودھ کی ضرورت ہے بالکل ضرورت ہے but it doesn't have to be a packed milk تو